السلام علیکم تو انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم پروگرس کور کریں گے ہمارے فرسٹرے کی بک اس میں دو ڈرامے ہیں ہمارے پاس پہلا ہے کاؤنٹس روینج اور دوسرا ہے پروگرس تو آج ہم پروگرس سٹارٹ کریں گے لفظ پروگرس کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ہی بڑا ڈیٹیل پلے یہ ایک بہت بہت ڈیٹیل پلے اور اس کے جو رائٹر ہیں وہ ہے سینٹ جون جی ایرون سینٹ جون جی ایرون نے اس کو بڑا ہی بہترین بڑا ہی فسیح انداز میں لوجک اور ایموشنز کا ایک کومبینیشن ایکسپریس کی ہے اس پلے کو شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ پلے سن انیس سو انیس کی دنیا کو ڈسپلے کر رہا ہے یہ جو پلے ہے یہ نائنٹین نائنٹین کی دنیا کو بسکلی بتا رہا ہے اور یہ بھی بتاؤنا ضروری ہے کہ فرس ورڈ وار دنیا کی پہلی جنگ عظیم جو ہے وہ اگست نائنٹین فورٹین سے نومبر نائنٹین ایٹی اے تک نائنٹین ایٹین تک چلی یعنی چار سال کا جو عرصہ ہے چار سال سے زائد کا عرصہ ہے اس میں یہ جنگ تھی جس میں جرمنی was fighting against France and Britain یعنی France اور Britain جو ہے وہ allied forces تھیں یہ دوروں جو ہے وہ متحد تھی اور جرمنی کے خلاف لڑائی تھی تو فرانس اور برٹین متحد تھی اور کس کے خلاف لڑائی تھی جرمنی کے خلاف لڑائی تھی اب جرمنی جو ہے وہ اس جنگ میں ہار گیا تھا پہلی جنگ عظیم میں اور اس سے پہلے اس سے زیادہ طبخ کن جنگ دنیا نے کبھی نہیں دیکھی دنیا نے اس سے پہلے کبھی اتنی طبخ کن جنگ جس میں تھیں massive destruction ہو massive massacre ہو کبھی اتنی جو ہے وہ اس طرح کی طبخ کن جنگیں نہیں دیکھی ویسے تو دنیا میں جنگیں جھگڑے فسادات رڑائی یہ تو عزد سے ہوتے ہوئے آرہے لیکن ان کا scale of destruction first world war کے بتے مقابل کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ جس level کا اسلحہ استعمال ہوا جتنی فوجیں اتبال ہوئیں جتنی destruction ہوئیں جتنے bloodshed ہوا اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کتنے شہر اچھڑیں تو بیسیکلی یہ play جو ہے وہ two characters پر انحصار کرتی ہے جس میں سے ایک ہے professor ہنڈی کوری اور دوسرا ہے دوسری یہ ان کی بہن message melder تو بیسیکلی یہ play ان دو characters کے درمیان کی گفتکو ہے ان کے درمیان کے dialogues ہیں اور یہ پلے پڑھتے وقت ہمیں یہ چیز جو کہ جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس play کے character کو visualize کریں mental imagination آپ کی strong ہونی چاہیے نہ صرف یہ سمجھیں کہ کوشش کریں کہ characters کیا کہہ رہا ہے بلکہ اس کے الفاظ کے اوپر بھی غور کریں کہ اس کے الفاظ کا چھناؤں بھی ہمیں character کی سوچ اس کا مزاج اس کے انداز اور character کی emotional sentiments کو بتاتا ہے کہ basically character اپنی بات کہنے کیلئے کہت ہو رہا ہے لیکن اس کے لئے وہ کس الفاظ کا چھناؤں کر رہا ہے وہ کس طرح سے اپنی بات کو آگر convey کر رہا ہے وہ کس طریقہ سے اس کا مزاج کہا ہے اس کا انداز کہا ہے یہ سب آپ کو specific character کے بارے میں information دیں گے اور اس الفاظ کے چھناؤں کو ایک لشما diction بھی کہتے ہیں تو basically ہمارے پاس یہاں پر جو main characters ہیں وہ تو دو یہ ہیں ایک ہے professor ہنری قوری اور ایک ہے missis melden professor ہنری قوری اور missis melden یہ basically دو من characters سپورٹنگ character بھی ہیں وہ بیش میں آتے رہی ہیں اچھا main character جو ہے مارے پاس وہ ہے professor ہنری قوری جو کہ scientist نے جو کہ سالوں سے weapon of war پر research کر رہے ہیں ان کا aim ہے خطرنات weapon war بنانا جی کہ after years of struggling وہ کامیاب ہو جاتے ہیں ایک chemical bomb کا formula derive کرنے میں اس سے پہلے دنیا نے ایسا corrosive destructive bomb نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا اور دوسری جو character جیسے میں نے بتایا ہے وہ missis charlotte melden missis charlotte melden جو ہے وہ ان کی بیسے کے لئے بہن ہے اور missis charlotte melden کا جو شہر ہے اس کا نام ہے tom melden اور tom melden اور missis melden کا بیٹا ہے eddie eddie melden تو missis melden missis charlotte melden ان کا شہر ہے tom melden اور بیٹا ہے eddie melden تو eddie melden جو ہے missis charlotte melden کے اکلو تھا بیٹا ہے جو کہ پہلی جنگ ہے سید میں اس کی جس کی ڈائد ہوئی ہے تو اب بیسے کے لئے ایک طرف تو پروفیسر ہنری کوری جو کہ سائنٹس ہے پروفیسر ہے کئی سالوں کی مہرت کے بعد بڑے خوش نظر آ رہے ہیں بڑے جو ہے وہ حشاش ہے حشاش ہے کہ بھئی انہوں نے ایک بہت بڑی بہت بڑا کانڈا منٹ جنگ دیا اور دوسری جانے missis charlotte melden جن کا بیٹا جنگ میں ہی دنیا سے گئے اور جنگ جیسے کہ بتائے گئے کہ جرمنی کی فرانس اور بیٹن کے خلاف تھی تو بیٹیش سال تھا انہیس سال کی اکلوتا بیٹا تھا missis charlotte melden کا اس کی ڈائز ہوئی تو ایک طرف missis charlotte melden اپنے اکلوتے بیٹی کی تیسی بڑسی بنانے پروفیسر ہنری کوری یعنی جو ان کا بھائی ہے اس کے گھر آتی اور دوسری جانے پھائی اور کو مزید خطرناک بنانے کی مزید جنگوں کو destructive بنانے کی باتیں کر رہا ہے تو بیسی کی یہاں پہ ایک اور کریکٹر جو کے نظر آرہا ہنہ کا ہنہ جو ایک بہن اور بھائی کے درمیان کی ایک گفتگو ہے ایڈی کی جو ڈیتھ ہے وہ 1916 میں ہوئی تھی اور 1916 کے بعد ابھی فیلال جنگ جو جنگ پہلی جنگ عظیم ہے جو جیسے کہ بتایا کہ دومبر 1918 کو ختم ہوئی تھی اس کو ختم ہو ابھی کچھ ماہ ہی گزر ہے تو ایک طرف میسیس شارلیٹ میڈلنگ نے اکلوتے بیٹے کی ماتم بنا رہی ہیں اور دوسری جانب جو وہ پروفیسر ہنری کوری اپنی انوینشن کے بارے میں ان کو بتا رہے ہیں اور مزید ختم بلانے کی باتیں کہتے ہیں یعنی میسیس میڈلنگ کہتی ہیں کہ میری فیملی کو جارگے میں صرف جنگ کہاتے ہیں کیونکہ آپ سبت سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ٹوم میڈلنگ نے چونکہ ان کا شہر ہے یہ 1914 یعنی جب ایڈی کی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ان کا شہر بھی زندہ تھا اور ان کا بیٹا بھی زندہ تھا جب ایڈی کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے غم میں ان کا جو شہر تھا وہ بھی انتقال کر گیا اور بیٹے کا اور باپ دونوں یعنی چھوٹی سی مختصر سی فیملی ہو اور بیٹا بھی چلی جائے شہر بھی چلی جائے تو یقین نے ایک بہت تک اور غم کا لمحہ ہوتا ہے تو بیسکلی یہی تمام تر سیچویشن جس سے میسیس شارلیٹ پیلٹن گزر رہی ہے اس کو ہم پڑی ڈیٹیل میں اس چیز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے چل کے سین ون نورث اف انگلین کو اور سپرنگ کو انڈر لائن کر لی بیسکلی یہ سن انیس سو انیس کا واقعہ ہے بات موسم کون سے سپرنگ ہے موسم باہر موسم باہر مراج مار مر مہین نور اف انگلین ایر ریموٹ ویلیش اندھی نور اف ایر پروفیسر ہنری ہنری پور تھے شہر میں آنا فور نہیں کر سکتے دور دراز گاؤ میں رہتے تھے یہاں پر مراج یہ لیا جائے گا کیونکہ اپنے کام میں پڑھا انہیں اپنے کام ان کا جو ان کا جو پرپس تھا وہ سینٹیفک کام کو انجام دینا تھا تو تنہا ہی پسند چاہیئے اس وجہ سے نہیں کہ وہ غریب تھے اچھا یعنی کمرہ مناسب درجہ کے صاف ہے یعنی بہت زیادہ بھی صاف نہیں بس ایک مناسب درجہ کے صاف ہے نظر آ رہا ہے اس کمرے میں ایک بیچلر رہتا ہے صفائی کے خاطر اپنے کام کو روک نہ پڑے گا لیکن ایک ایسا شخص جس کی نظر میں کام زیادہ امپورٹن سفائی سترائی سے بھی زیادہ تو کبھی پڑھائی کو نہیں روکے گا یہ بات ظاہر ہوتی ہے پروفیسر ہنری کوری چیزیں جو ان کا مقصد ہے جیسے ہی انہیں دیکھتے ہوں گے اپنا گول اپنا ٹارگیٹ اپنا مقصد یاد آتا ہوگا اور موٹیویٹ ہوتے ہوں گے اس پیراگراف پہ آپ نے لفظ ایرشپ دیکھا ہوگا شاید آپ اس لفظ کا مطلب نہیں سمجھیں اس کا مطلب آپ سمجھنے ایرشپ کا مطلب آپ کیلئے سمجھنے ضروری ہے ایرشپ جو ہے وہ ہوای جہاز سے لائٹر ہوا کرتے تھے ایرشپ جو ہے وہ ہوای جہاز جو ہے یعنی ایرکراف جو ہے اس سے لائٹر ہوا کرتے تھے وزن میں کم ہوا کرتے تھے ایک بڑا سا گیس بیک ہوتا تھا چونکہ ایرشپ کو سپورٹ کرتا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک بڑا سی گیس بیک ہو چھوٹے چھوٹے گیس بیک بیک اور عموما اس گیس بیک میں ہائیڈروجن یا ہیلیم کنٹینگو کرتی تھی جو اس بیک کو ٹرانسپورٹ کرنے میں مدد دی تھی کیونکہ بیسکلی جب سے کیونکہ آپ کو پتائے کہ جو ہائیڈروجن ہیلیم ہیں یہ بڑی فلمیبیل ہیں تو اس کی فلمیبیلیٹی کی وجہ سے اس میں بہت سارا ایسا واقعات ہوئے حاصلات ہوئے جن کی وجہ سے ان پر یہ اب ایگزیس نہیں کرتے نائنٹین نائنٹین کی بات تو اس وقت یہ ایئرشپ تھی تو انہوں نے اس کی تصویل لگ تھی لیکن یہ ایگزیس نہیں کرتے ان پر پاوندی لگ چکی کیونکہ بیسکلی ان میں بہت سارے ایسے واقعات ہاصلات سیٹنگ ایڈ سینٹر ٹیبل واشنگ ایک کیمیکل پروسس این لارج ریٹارٹ ٹھیک ہے ہی سیٹنگ سینٹر ٹیبل واشنگ کیمیکل لیکشن این لارج ریٹارٹ اب ریٹارٹ سمجھئے کہ دیکھیں ریٹارٹ جو ہے آپ کے پاس ایک ویسل ہوتا ہے یوز ٹو بوائل کیمیکل لیکشن کیمیکل لیکشن اور کومبینیشن آف کیمیکل لیکشن جو کہ کیمیکل کو یا کومبینیشن آف کیمیکل کو بوائل کے نکل استعمال ہوتا ہے اس ریٹارٹ کے ایک آؤٹلیٹ بھی ہوتا ہے تو آپ کنسیڈر کرنے کہ ایک راؤن باٹم فلاس کے ہمارے پاس ایک چھوٹا سا آؤٹلیٹ یہ لکھا ہے there is professor ہنری کوری ایجر between 50 and 60 sitting at the center table watching a chemical process in a large attorn he has cold humorless eyes he has cold humor humor کہتے ہیں مزاق مستی اور humor less جو بلکل serious اور cold تھندہ نہیں ہے یہاں پہ cold کا مطلب یہاں بالکل emotion less ہے if I saying that you are being very cold that doesn't mean کہ آپ تھندے ہو رہے ہیں it means that you are emotion less try آگے لکھا ہے he has cold human eyes and his mouth if it were not concealed concealed by a thickish beard would be seen to have cruel lines about it the conditional sentence would be seen to have cruel lines basically کہا یہ جا رہا ہے اس کو سمجھئے گا کہ about it کا مطلب یہاں پر around it جسے یہاں پر لکھا ہے cruel lines about it around it cruel lines سمجھنے کیلئے ان کے چہرے پر cruel lines ہوتی یعنی آپ نے اکثر کارٹون میں دیکھا ہوگا کہ جو evil character ہوتا ہے اس کے چہرے کو بڑا دبلہ پتلا سا بنائے کرتا ہے کہ characters cruel ہیں تو پروفیسر کوری کے چہرے پر بڑی سی گھنی سی داڑی ہے اگر وہ نہیں ہوتی تو ہمیں ان کے چہرے پر cruel lines نظر آ رہی ہوتی تو پروفیسر ہنری کوری کے فیس پر چہرے پر بڑی سی گھنی سی داڑی ہے کہ جا رہے اگر وہ نہ ہوتی تو ہمیں ان کے چہرے پر cruel lines نظر آ رہی ہوتی جو ایک evil character کو indicate کرتی اس کی نشان نہیں کرتی اچھا اب یہاں پر آگے لکھا ہے he does not however he does not however impress the casual visitor as a cruel man indeed he seems to be a harmless kindly inconsequent person completely absorbed of course in his work ٹھیک تو casual visitor کا مطلب جو شخص پہلی نظر میں پروفیسر کو دیکھے گا جو شخص پہلی دفعہ پہلی نظر میں پروفیسر کو ریسے ملے گا تو پروفیسر ہنری کو ری انہیں ایک evil شخص نظر نہیں آئیں گے بلکہ بہت ہی harmless casual سے انسان لگیں گے نظر آئیں گے دیکھیں consequence comes from consequence جس کا مطلب ہوتا ہے انجام تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بدلہ لینے والے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ دوست ہے 6 مہینے پہلے آپ نے اس کو انگ پھیکی دیا 6 مہینے بعد آپ ملے گا آپ کے کپڑڑوں پہ انگ بولے مہینے پہلے میرے انگ پھیکی دی اب اس کے بدلے میں میں تم آنے اوپر انگ پھیک رہو تو یہ ہو گیا consequence person جو بدلہ لینے والا ہو ٹھیک ہے تو پروفیسر ہنری کوڑی ہنری کوڑی بڑے inconsequen سے شخص نظر آتے ہیں جو بدلہ لینے والوں میں سے نہیں لگتے لیکن ہی سیم ٹو بی کمپلیٹلی ایبزورب کمپلیٹلی لیکن آگے کیا لکھا یہاں پہ کہ کمپلیٹلی ایبزورب آف خورس ان ہی ٹھیک تو وہ پڑے ان کونس سے شخص ہزار آتے جو کہ بدلہ لینے والوں سے نہیں ہیں لیکن وہ اپنے کام میں ٹوٹلی انوالف نظر آتے اپنے کام میں پوری طرح سے مگر نظر آتے ہیں وہ اپنے کام کی طرف بہت زیادہ ڈیڈی ایٹ آگے لکھا ہے یہاں پر جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تب جا کر ان کی کرولٹی ظاہر ہوتی ہے ٹھیک گلہ گھٹنا اور ہنڈر کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ پیتا کرنا تو کل ملا کہ یہاں پر اس کا مفہوم بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ اگر آپ ان کو کام میں روکیں گے یا ٹوکیں گے یا دخل اندازی کریں گے یا مداخلت کا باعث بنیں گے تو ان کا اصل کرول مزاج اُبھر کر سامنے آئے گا بکس فور ہم اس ورک اس ریلیجن ٹھیک تو بیسکلی یہاں پر پوری بات بتائی جار یہ مطلب یہاں سے جو جس طرح غصے میں آ کر جو بھیڑیا آوازیں نکالتا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ ان کو اپنے کام میں روکیں گے دخل اندازی کریں گے تو ان کا جو کرول مزاج ہے جیسے وولف کی مثال دی جیسے جس طرح غصے میں آوازیں نکالتا تو بیتے مطلب اتنے غصے میں اتنا ان کا جو مزاج ہو جائے گا اتنے ظالم نظر آئیں گے آپ اس طرح ان کے کام میں مداخل کریں آگے لکھا ہے اچھا آگے لکھا ہے کہ بڑھا موسی کریکٹر جو سا فنڈی کرو کریکٹر جو سب سے بنیادی سائن ہے انڈکیشن ہے ان کے بنیادی طور پر ظالم گردار کی وہ یہ ہے کہ آگے لکھا ہے آگے آگے سکس آف ایون آ مائنر ایکس پریمین تو بیسی رائٹر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غور کریں کہ پروفیسر کوری ایک بیسک سا کیمیکل ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے سابنے ایک بندہ مر رہا ہے تڑپ رہا ہے بھیگ مانگ رہا ہے کہ مجھے بچا لو اور وہ ایک چھوٹے سا کیمیکل ٹیسٹ انجام دے رہے ہیں تو اس بندے کو بچانے سے کئی زیادہ بہتر ہے ان کی نظر میں کہ وہ اپنے کیمیکل ٹیسٹ کو جاری رکھیں اور یہ پرائیمری سائن ہے ان کے کرول ہونے کا تو بیسکلی یہاں پہ لکھا کیا تھا اس کے آگے اپنے کام کے آگے کسی کی اہمیت کسی کی افضلیت نہیں ہے جیسے میں نے بتا دیا کہ بیسکلی ایک انسان اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ان کے ایک 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 کر رہے ہیں تو اس کو میں بتا بھی تھی کہ ایک انسان کے جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے ایک مائنر ایکسپریمنٹ کے آگے سے اس حد تک وہ اپنے کام کو ترجیح دیتے آگے لکھا ہے ریگارڈ یہ تھرڈ پیراغراف ہے اس کا لکھا ہے ریگارڈ ریٹارڈ مٹرنگ ریگارڈ کا مطلب یہاں پر دیکھ ریگارڈ اپنے کیمکل پاوسس کو دیکھ رہے ریگارڈ بتا دیا کہ ایک ویسل ہے جس میں کیمکل لیکشن کو بائل کیا جاتا ہے اس کی پہلے مسار بھی دے دی میں آپ کو مٹرنگ مٹرنگ to ہمسل مٹرنگ کا مطلب ہوتا مٹرنگ سرگوشی کرنا اپنے آپ سے باتیں کرنا تو کیمکل پاوسس کو ہوتا دیکھ کر وہ اپنے آپ سے کون پروفیسر ہنڈی کوری اپنے آپ سے بات کر اس سے ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے اگر آپ کو مشکل سوال دے دیا جائے تو آپ سالف کرتے کرتے اپنے آپ سے اس پہنچ مشکل سا سوال آپ حل کر رہے تو مان دیجئے آپ اپنے آپ سے بڑھ بڑھانا شروع کر دیں بات کرنے شروع کر دیں بھئی تو یہاں جاکے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو سبتیکشن ہوگی تو ادھر ایڈیشن کرتی تھی مجھے مطلب جب آپ بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اس کام میں تو آپ اپنے آپ سے یہ مطلب سائن ہے کہ آپ کتنے دیڈیکیٹڈ ہیں کتنے انوالو ہو اس کام میں کہ آپ اس کام کو لے کر اپنے آپ سے بڑھ بنانے شروع کر دیں گے بات ایک میں اس چیز سے ریلیٹڈ جس طرح میں میں کسی سوال پھد گئے ہوں تو اس سے ریلیٹڈ آپ باتیں کہ میں نے غلطی کیا کر دی میں پیچھے اچھا کو ڈیوائٹ کیا تو کو اندر جا سبترک کر آنا تھا میں نے یہ کر دی ہے باران یہ show کر رہی ہے انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا جب اچھا اس کے آگے لکھا ہے کہ تو ان کی جو پڑھ بڑا ہٹ ہے ان کا جو اپنے آپ سے اس طرح باتیں کرنے کا انداز ہے کیمیکل پروسس کو ہوتا دیکھ کر اس میں مختلف ایموشن ظاہر ہو رہے کیمیکل لیکشن دیکھتے ہو ہے کبھی وہ سیٹسفیکشن کا اظہار کرتے ہیں تو کبھی انزائیٹی گھبرہہت پریشانی کا اظہار کرتے ہیں ریش کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریم لی انگر جب کوئی چیز آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو انسان ریش کا شکار ہو جاتا ہے تصور کریں اب اس کو سمجھ نے کے لیے تھوڑا سا انیلائز کریں تصور کریں کہ ایک آدمی ہے جس کی گھنیسی داڑی ہے پچاس سے ساٹھ سال کی عمر ہے اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے کام پر اس کے بے انتہا فوکس ہے ٹیبل پر بیٹھا ہے اپنے آپ سے باتیں کر رہے اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے کبھی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کا کیمیکل پوسیس بہت اچھے سے ہو رہا ہو تو وہ سیٹیس فیکشن کا اظہار کرتا ہے مظاہرہ کرتا ہے مطلب اتمنان کا مظاہرہ کرتا ہے مطمئن ہوتا کبھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاید غلط ہو جائے گا تو انزائیٹی کا پرشانی کا شکار ہو جاتا ہے کبھی اس کو لگتا ہے کہ یہ غلط جا رہے ہے تو غصے کا اظہار کرتا ہے اچھانک سے ریلائز ہوتا ہے تو وہ پھر سیٹیس فیکشن کا اظہار کرتا ہے اس کے اس کام میں مختلف اس کی جو بڑا ہٹ ہیں اس کی جو یہ اپنے آپ سے باتیں تاریخ تکار ہیں تاز ہے کیمیکل لیکشن کو دیکھ کر اس میں مختلف ایموشن ظاہر ہوتے ہیں جس طرح بتا دی کبھی سیٹیس فیکشن ہے پھر اگر اس لگتا ہے نہیں تو ہنڈیڈ پرسن اچھا اس کے بعد آگے لکھا ہے کسی نے دروازے پر کھٹ کھٹ آیا لیکن ان کو آواز نہیں کیونکہ وہ اپنے کام میں ٹوبے ہوئے تھے آگے لکھا ہے ایس ریپیٹی دوبارہ کھٹ کھٹ آیا گیا یعنی سیکنڈ ٹائم نوک ہوا گلینز کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا یعنی جیسے ہی سیکنڈ نوک کی آواز آئی تو یہ اور قریب جائے گا اپنے ریٹار کے تاکہ فوکس کر سکے کنسنٹیٹ کر سکے مان لیجی آپ کیمیسٹی کی کوئی ایکویزن یا فیزیس کا کوئی نویریکل سالف کر رہے ہو کوئی گھر میں ٹی وی آن کر دیتا تو آپ اگر اس سوال پر اس نویریکل پر فوکس رکھنا چاہتے ہیں جو ایک تسلسل ہے اس کو براخرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے سوال کی طرف چلے جائیں گے سر جھکا لیں گے اپنی کوپی قریب کر لیں گے اپنے سوال کی طرف چلے جائیں گے کتاب کی طرف پتب اور قریب چلیں جس طریقہ سے کیمرے کا لینز فوکس کرتا ہے کسی چیز کو تو اس طرح آپ اس چیز کو فوکس کرنے کے لئے کان بند کر کے قریب چل جائیں گے اپنے کام کے اپنے آپ کو دست ریک ہونے سے روکنے کے لئے تو پروفیسر کوری اسی طریقے سے ریٹارٹ کے اور قریب چلے گئے آگے لکھا ہے تو سیکنڈ نوک کے بات وہ اپنے ریٹارٹ کے قریب گئے اور سے کیمکل پوسز کو دیکھا پھر کھڑے ہوئے اور خوشی کی مارے ایک چیخ مار کے کونٹیمپلیٹ کیا ہی نہیں اینلائیز کیا کونٹیمپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے یہاں اینلائیز کرنا ایویلیویٹ کرنا ڈیٹرمائن کرنا کہ the knock is heard on the third time now we see پروفیسر کوری was فوکس on his work someone is لیے after years and years after years of effort day and night he has been successful ٹھیک ہے کیونکہ اتھینی dedicated effort ہے کہ پچاس سال کی عمر تک اب بھی انہوں نے شادی نہیں کی ان کا کام ان کے لیے بہت ضروری ہے وہ آخر کام ہو ہی گئے بوم کے فرمول کو ان جو ہے ان وین کرنے میں اسی لیے یہ جو ایموشن سے ان کے یہ ظاہر کر رہے آگے چلتے تو ایک دفعہ اس کو پورے ریپیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے ایک دفعہ ہرڈ سٹیڈی ڈور بٹ ہی دس نوٹ ہیر ہیر پہلے سٹیڈی سٹیڈی روڑ پہ لیکن وہ انہوں نے سنا نہیں سیکنڈ ٹائم نوک ہوا وہ مزید خریف چلی گیا پہ کیمیکل ریکشن کو دیکھنے کیلئے تاکہ ان کی نوک 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 اس ہرٹ پور دروازے پر کسی نے تیسی دفعہ کھٹ کھٹ آیا ہے تیسی دفعہ کسی نوک کیا آگے چلتے ہیں پیج نمبر فورٹی پور پہ یہ ایک سین تھا یہ اس کا حصہ نہیں تھا یہ دیکھا جائے اس کے وہ ڈائیلوگ نہیں تھا یہاں سے کنورسیشن باتچیت ہے جو ڈائیلوگ سے سٹارٹ نہیں ہو لیکن کس عصم کا قمرہ تھا کیا تھا یا ابھی آگے اور بہت ساری جائے گا آپ کو بریکٹ میں چیزیں بھی لگیں تو یہ بسکلی ڈائلوگ کا حصہ نہیں لکھے آہ اٹلاس اٹلاس بائی ہیون آئی ہیوڈ اٹلاس آئی ہیوڈ نوک آن دی ڈور ہی ٹنس آراؤنڈ این اپنزل فیشن اے اوہ اوہ کمین کمین دہ دور اوپنس این ایڈلی سرونٹ اینڈر ہیون کا ایچ کپیٹل ہے یہاں ہیون کا مطلب جنت نہیں ہے یہاں پر اس کا مطلب گوڈ ہے کیونکہ اکورڈنگ ٹو تیر بلیس گوڈ لفز ان ہیون اس لیے بائی ہیون آئی ہیوڈ اٹلاس اچھا یہاں پر بار بار اٹلاس اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سالوں کی سٹرگل کرنے کے بعد فائنلی انہوں نے کیمیکل بوم کے فارمولے تیار کر لی ہیں ڈرائیو کر لی ہیں ان کا ایکسپریمنٹ کامیاب ہو گیا ہے آفٹر ایئرس او ایفر اگر دو چار دن کے بعد یہ کامیابی ملی ہوتی تو شاید اتنی خوشی نہ ہوتی چھیکے پزل کا مطلب ہے بہت کنفیوز کیونکہ نوک بہت زور سے ہوا ہے مطلب کنفیوز فیشن اے کا مطلب ہے اے کمین کمین اس بات کو ذرا خور کریں کہ یہ اتنے کنفیوز کیوں ہیں دیکھیں پہلے والے نوک کی آواز تو انہوں نے سنی نہیں کیونکہ اپنے کام میں ڈوبے ہوئے تھے چوتی دفعہ باہر کھڑی شخص نے بہت زور سے تھڑ کر کے آواز آئی کھٹ کھٹ آیا اور تب ہی کوری کو احساس ہوا the door open and the elderly servants enters ٹھیک ہے تو ایک بڑی سی ملازمہ اندر داخل ہوتی ہے سرونٹ کہتی ہے اچھا یہاں پر سرونٹ لکھا ہے تو سرونٹ کہتی ہے میسس میلنن تو کوری کہتا ہے کوری کاٹھولے کے ییس ییس ہینا تو کہری کہتا ہے ہاں ہرونٹ بولو اس سے ابھی یہ بات وا Horiz حتی ہے کہ سرونٹ کا نام ہے ہینا کہ کوری نے سرونٹ کا ڈیלקھ تو پر اس کے بعد کوری نے کہا ییسی ہیرا بولو تو اس کا مطب veel سرونٹ تھا اس کا نام کیا تھی اس کا نام کیا تھا وہ ہینا تھا جیسے کہ کریکٹرز میں ڈسکس کیا تھا کہ ہینہ وہاں سرونٹ آف پروفیسر کوری تو یہاں سرونٹ کہہ رہی ہے ہینہ کہہ رہی ہے کہ میسیس میلڈن تو کوری کہتا ہے مطبع کیا ہوا ہے میسیس میلڈن کو اچھا اس کے بعد ہینہ کہتی ہے میسیس میلڈن کہ میسیس میلڈن پوچھ رہی ہے کہ آپ چاہے نیچے آ کر پییں گے یا اوپر بجوا دی جائے تو کوری کہتا ہے وہ واپس آگئی ہے تو ہینہ کہتی تو مارشل نام ہے اس سے اب یہ سمجھ آتا ہے کہ میسیس میلڈن کو پک کرنے جانا تھا کس نے پروفیسر کوری نے لیکن پروفیسر کوری اتنے مصروف ہیں اپنے کام میں کہ وہ بھولی گئے ان کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوا اب یاد رکھے گا سپرنگ کا موسم ہے اور یہاں پہ کورڈ جو لکھا ہے کہ she waited a long time in the cold cold اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ north of England میں اسپرنگ بھی کافی چلی ہوتا ہے کافی تھنڈ ہوتی ہے تو she waited a long time in the cold and then got Marshall to drive her up تو Marshall نامی شخص نے ان کو گھر تک پہنچایا تو اب کوری کہتا ہے کوری کا ڈیالوگ ہے I mean to go but I was busy and then I forgot but she is quite capable of coming home by herself وہ کہتا ہے کوری کہتا ہے کہ میری نیت تھی جانے کی but then I was busy اور میں بھول گیا مطلب he is speaking very casually کہ بھول گیا تو کیا ہوا کونسی بڑی بات ہے تو مطلب وہ بالکل جو ہے وہ casually بول ہے but she is quite capable of coming home by herself she is grown up woman مطلب اس کی نظر میں اس کی نظر مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی مطلب کوری کہتا ہے کہ وہ ایک عورت ہے اس کو راستہ بھی پتا ہے میں نہیں گیا تو کونسی بڑی بات ہے what's the big deal تو ہینہ کہتی ہے yes sir اور پوچھتی ہے will you come down state to tea اور have it up here ٹھیک ہے دیکھیں اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے ہینہ کے کردار کے حوالے سے کہ بھلے ہینہ کو لگ رہا ہو کہ پروفیسر کوری نے اپنے بہن کے ساتھ غلط کیا پک کرنے جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک ملازمہ ہے ملازمہ ہے اس لیے وہ ایک ملازمہ کی پوزیشن میں ہے she does not have that have the right to disagree with her boss ٹھیک ہے she does not have that authority to argue with her master وہ صرف کہتی ہے yes sir اور وہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ نیچے آنکے چھائیں گے یا اوپر بجوا دی جائے تو کوری کہتا ہے کوری کا ڈائلاغ ہے the drawing room the drawing room is so cold tell mrs mandan i will have it up here i will have it up here i have news for her tell her i have good news for her my experiment is ended and it's a success تو وہ کہتا ہے پروفیسر کوری کہتا ہے کہ drawing room جو ہے وہ نیچے کافی ڈھنڈا ہے mrs mandan کو کہو اوپر آ جائے اوپر ہی جائے بھی ہوں گا ان کو یہ بھی بول دو ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا ایک experiment مکمل ہو گیا ہے اور کامیاب experiment ہوا ہے تو ہینا کہتی ہے is it sir انہی واقعی تو کوری کہتا ہے yes but it is no use telling you about it you wouldn't understand you would not understand ہاں بالکل کامیاب ہوا ہے لیکن تمہیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیوں کہا رہا ہے وہ یہ سب کیونکہ کوری being a scientist ہے نا ایک ملازمہ کو uneducated illiterate نہ سمجھ سمجھتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ یہ ایک condesending طریقہ ہے بات کرنے کا کہ تمہیں بتانے کا کیا فائدہ تمہیں کون سے سمجھ آئے گا یہ بتتمیزی ہے تو پروفیسر ہنری کوری اپنی ملازمہ سے اس کا مطلب اچھے سے پیش نہیں آئے اس کو تھوڑا analyze کریں understand what's the point of telling you ٹھیک ہے اس سے کوری کے کردار کے بارے میں پتہ چلتا ہے اس کے evil character کا اندازہ ہوتا ہے how rude he is to woman جوابن ہینا کہتی ہے no sir کہ ہینا اگن بتائے میں نے کہ it's not in a position to argue with her boss ہینا اس بات کے جواب دینا چاہ رہی ہو وہ اس پر تمیزی کا بہت اچھے طریقے سے جواب دے سکتی ہے لیکن اس کے پاس authority نہیں ہے being a servant she has to restrict herself to yes sir اور no sir ملازمہ ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے آپ کو پاوند بنانا پڑے گا ہاں اور نہیں کہ جواب دینے میں کہ بچی کے کچھ جو کہہ رہا ہے بیسے ہی اس کے پر مطلب وہ yes or no سے ہی react کر سکتی ہے اس کے علاوہ وہ اپنے پاس سے اسے جوابی کاروائی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے اجازت نہیں ہے وہ پاوند ہے اس کے کام کی اور اس کی duty ہے آگے کوری کہتا ہے but i'm a proud man ہے نا آگے کوری کے ڈالوگ ہے but i'm a proud man ہے نا perhaps you will understand that go and tell mrs melden perhaps you will understand that go and tell mrs melden پھر ہینا کہتی ہے yes sir وہ پھر کہتی yes sir کوری نے جو کہا ہے کہ ہے نا perhaps you will understand go and tell mrs melden کہ میں نے کیا invent کیا اور کتی بڑی عظیم invention کی ہوئی ہے میرے ہاتھوں آج مجھے اپنے آپ پر بے حق فقر محسوس ہو رہا ہے تو basically یہاں پر یادک کہے گا کہ پروفیسر گوری ہینا کو اتنا ذہنی طور پر پس سمجھتے ہیں اتنا mentally handicapped اور immature سمجھتے ہیں کہ یہ تو ملازم ہے اس کو کہاں سمجھ ہوگی science and technology کی تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آج مجھے ہستہ کھل کھلاتا دیکھ کر یا مجھے آج تم ہستہ کھل کھلاتا دیکھ کر مجھے خوش دیکھ کر تم یہ بات سمجھ جاؤگی کہ آج میں بہت خوش ہوں اور فقر محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ پر ملازم کوری جو ہے اس کو mentally سمجھتا ہے اتنا ہینڈی کیپ سمجھتا ہے اتنا جو ہے وہ ذہنی طور پر معذور سمجھتا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ اس کو سائنس اٹھنیو جی کیا سمجھ ہوگی اب میں اس کو کیا پھتا ہوں کہ میں کیا انیونٹ کیا ہاں تم میرے چہرے سے میری خوشی سے مجھے ہستہ کھلکلاتا دیکھ کر تم شاید سمجھ گئی ہوگی کہ میں بہت خوش ہوں اور میں بہت عظیم انیونٹشن کیا آگے کوری کہتا ہے کوری اس آئی ایم اب دیکھئے گا اس نے پہلے ہینہ سے کہا کہ نیچے جاؤ اور میسیز ہیلڈن سے کہو کہ چھائے اوپر لے کے آ جائیں نیچے ٹھڑ بہت ہو رہی ہے ہم اوپر بیٹھ کے چھائے پیئیں گے اور ان کو بتا دینا کہ آج میرا ایکسپریمنٹ سکسفل ہوا ہے میں بہت خوش ہوں لیکن جب ہے نہ جانے لگی تو پروفیسر کونری نے کہا کہ نہیں تم نہیں بتانا میرا ایکسپریمنٹ کے بارے میں کیونکہ تمہیں خود نہیں پتا کہ میں نے کیا انصاف کر پاؤں گا ای بی ای بی بی کمی بی نیوز بی بی کیونکہ مجھے 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 میں مجھے مجھے میں مجھے میں مجھے میں مجھے کہ آپ مجھے مجھے اور مجھے 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 سکیشنہ تو کونی کہتا ہے کہ وہ اتنی ہی خوش ہوگی جتنی خوش میں ہوں اچھ تو ہینا کہتی ہے she is not very happy she is not very happy today سر تو بسیکلی یہاں پر اگر آپ دیکھیں اگر وہی بات ہے کہ ہینا جو ہے وہ اگر اس بات کا جواب دے سکتی تھی لیکن being a servant اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا اور صرف چھوٹے سی فریز میں اس نے کہا کہ she is not very happy today سر اچھا ہینا نے کہا کہ ہینا کہتی ہے ہے وہ آج خوش نہیں ہے تو قوری اچانک سے چوک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے why i'm happy and why she's not happy ٹھیک ہے قوری کہتا ہے not happy why i'm happy aren't it یعنی aren't i مطلب وہ کہتا ہے بسیکلی کہ میں خوش ہوں تو وہ کیوں خوش نہیں اندازہ لگائی کہ کوری کتنا سیلفش ہے کہہ رہے کہ میں خوش ہوں تو وہ خوش ٹو نہیں اینا کہتی ہے اینا اس بات پر یہ کہتی ہے کہ well you see sir it's three years ago today since herson was killed in the war underline the dialogue کہ تین سال ہو گئے کہ ایڈی کی موت ہوئی تھی جنگ میں تین سال ہو گئے آج ان کی اکھلوتی اولاد کی تیسری برسی یعنی کس کی اکھلوتی اولاد کی میسیس میلن کی اکھلوتی اولاد کی جس کا نام ایڈی تھا اس کو مرے ہوئے جنگ میں تین سال ہو گئے آج اس کی سمجھلنے کہ تین سی برسی ہے تو آج ہی کے دن تین سال پہلے کی بات ہو رہی ہے تو اگر تین سال ہو گئے ایڈی کی انتخال کو تو اس حساب سے اگر لگائے جائے تو ایڈی کی جو ایج بنتی ہے وہ تو 1916 ہوئی یعنی 1916 میں ایڈی ہوا ہوگا ایڈی کا انتخال ہوا ہوگا 1916 میں تو اس حساب سے ہم نے یہ بات بتا لگا لیے اس انفرمیشن کو ہم نے آخص کر لیا ہے کہ ایڈی کی جو ایج ہے ایڈی مطبع ایڈی جس عمر میں انتخال مطبع ایڈی کو انتخال کرے ہوئے تین سال کا عرصہ ہوگا اور جس وقت ایڈی کا انتخال ہوئے اس وقت جو سال چل گریونس اوہ یس ایڈ فرگوٹ انتخال ایڈی 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 یہاں لکھا ہے اس گریونس آل موسٹ فرگیٹنگ اس گریونس تو اس گریونس کا مطلب کیا ہے یعنی کوری کا غم تو کوری کا غم کیا یہاں تو بات میسیس بیلڈین کے بیٹنگ ہی ہو رہی ہے تو کوری یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ مطلب میں اپنے غم کو بھول گیا تھا مطلب اس غم کو بھول گیا تھا کوری کا غم تو بیسیکلی کوری کا اس لڑکے سے مامو بھنجے کا تعلق ایڈی کی ماں کا بھائی ایڈی کی یعنی جو میسیس بیلڈین کا جوغام ہے ان کے بیٹے ہو جانے کا تو ظاہر ہے جب وہ ان کا بھائی ہے تو نورمی دیکھا جائے تو وہ مامو بھنجے والے تعلق ہوا تو ظاہر ہے جب میسیس بیلڈین افسر تا ہے غم میں اس کی تیسی پرسی ہے تو اس کو بھی اس تیس تیس تو وہ کہہ رہا ہے بھئی آدمی کو ان باتوں کے بارے میں سوچتے نہیں رہنا چاہیے تو کن باتوں کے بارے میں سوچتے نہیں رہنا چاہیے تو کسی کی موت کے بارے میں موت انتقال پیوپرز ڈیتھ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو مردوں کے بارے میں کسی کے موت کے بارے میں انتقال کے بارے میں سوچتے نہیں رہنا چاہیے کیوں کہہ رہا ہے یہ سب تصور کریں آپ کسی مرہوم کے بارے میں سوچ رہے ہوں تو یقیناً ڈسٹریکٹ ہوں گے فوکس نہیں کر پائیں گے آپ غلطیاں کر رہے ہوں گے سوال میں سلی بسٹیکس کر رہے ہوں گے سوال غلط سوال ہو رہے ہوں گے اسی لئے اب ہینا کے کرکٹر کو انلائز کریں دیکھیں پروفیسر کوری کے نزیق یہ آپ کو پروفیسر کوری کے الفاظ کے چناؤں سے ان کے طریقے سے جس طریقے سے وہ ہینا سے بات کرتے ہیں اس انداز سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوں گا یہاں وہی ہے میسیس مینڈن کو اتنی خوبصورتی سے ججھ کر رہی ہے جبکہ میسیس مینڈن نے یہ باتیں خود پکڑ کر ہینہ کو نہیں بتائی ہوں گی کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آج میرے بیٹے کی تیسی برسی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ میں کتنی اداس ہوں اپنے بیٹے کی واقعات کے بارے میں اسے یہ سب نہیں بتایا ہوں کہ بغیر میسیس ہیلڈن کے میسیس مینڈن کے پتا ہے یہ تمام باتیں وہ میلڈن میسیس مینڈن کے چہرے کو دیکھ کر بھاپ رہی ہے اندازہ لگا رہی ہے کہ she thinks about her dad son day and night she can't get over the death of her son the tragic death of her son تو کوری جو ہے تو کوری جو ہے وہ ہے نا کو خلط کر رہا ہے نا اس کے نتیق وہ illiterate ہے جو uneducated ہے اس کو کچھ پتا نہیں ہے اس کو تو جیسے اس نے کہا کہ تمہیں کیا سمجھ کہ تم خلط جا کے بتا دوگی گربر کر دوگی تو میں تو سائنس اٹڈالجی کا رودو تک پتا نہیں ہوگا آئیے تو کربر نہ کر دو میں خود بتاؤں گا یہ ساری چیزیں اور مجھے ہستا ہے اچھلتا کتا دیکھ کر خوش رہتے دیکھ کر تم شاید سمجھ جاؤ کہ میں کتنا خوش ہوں تو میرے ہاتھوں یقین ایک عظیب انونشن ہوگی مطلب وہ ذہنی طور پر سے بڑا پس سمجھتا ہے بڑا mentally handicap سمجھتا ہے میچور سمجھتا ہے uneducated سمجھتا ہے تو وہی ہے نا اتنی emotionally intelligent ہے کہ بیسس ملڈن کو سمجھ گئی ہے ان کی کیفیت کو سمجھ گئی ہے بغیر ان سے سنیں یاد رکھیں کہ emotional intelligence بہت ضروری چیز ہوتی ہے اگر آپ کے در emotional intelligence ہے تو آپ بہت کامیاب ہوں گے زندگی میں انشاءاللہ یہ emotional intelligence والدین میں بڑے بھائی میں بہنوں میں کمپنی کے منیجر میں سینئرز میں ہونا بہت ضروری ہے جیسے بہت ساری باتیں ماں کو بتائی نہیں جاتی ہیں وہ آپ کی body language کو دیکھ کر آپ کی پریشانی کو دیکھ کر سمجھ سکتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہی ہونے غیب کے لیے میں یہاں سے مراد یہ ہے کہ بھئی مثال کے طور پر مان دیجئے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا آپ افسردہ ہیں پریشان حالیں اب بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آپ کے دل میں آپ ریڈسکس نہیں گئے بھی ماں سے لیکن وہ آپ کی اس condition کو دیکھ کر آپ کی body language کو دیکھ کر آپ کی چال چلن کو دیکھ کر آپ کی انداز کو دیکھ کر وہ یہ پہچان جائیں گی کہ نہیں کچھ نہ کچھ گرپڑ ہوئی ہے بھلے ہے آپ کے محلے کے لوگ اڑوس پڑوس کے لوگ یا تھوڑے دور کے رشتدار یا دوست وہ بات نہ سمجھ سکیں پہچان سکیں اس کو ماں جو ہے پہچان جائے گی تو یہ emotion intelligence ہوتی بھی ہے اور ہونا ضروری بھی ہے تو بیسیکلی ہو سکتا ہے اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے لکھنا پڑھتا نہیں جانتی ہو یا مطلب ٹیکس ٹیکس پہ جو ہے وہ کہیں نہیں لکھا اس کے بارے میں ہینل سکول گئے نہیں لیکن وہ ایک غصاب کی emotional intelligence وہ میں ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں emotional intelligence کی جو emotional intelligence کا جو ایک توپہ ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ اس میں emotional intelligence بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بہت emotionally intelligent ہے کہ اس تمام تر چیزوں کو اندازہ چیزوں کو اندازہ لگا لیا چونکہ mrs melden فیس کر رہی ہے quarry کو نہ ہو سکا آگے پروفیسر quarry کہتا ہے کہ i'm sorry quarry کا ڈائیلوگ ڈائیلوگ ہے i'm sorry i didn't meet her at the station but i have to attend to my experiment hannah i wish she wouldn't dwell on eddie's death dwell on eddie's death it's not right for the living to think so much of the dead she is a woman of course and a mother and a brief mother we must make we must make allowances ہے نا that's all now if i tell her about my successful experiment how would that do اس کو ذرا break کر کے ہم پڑھتے ہیں تو پروفیسر quarry کہہ رہا ہے basically کہ i'm sorry i didn't meet her at the station but i have to attend to my experiment اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ quarry یہاں پہ کہہ رہا ہے quarry یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ basically کہ مجھے میں یعنی ایک طرف تو معذرت کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ i'm sorry i didn't meet her at the station but i have to attend to my experiment لیکن مجھے کام بھی تو ہے مجھے اپنا experiment بھی تو پورا کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک طرف اس نے کہ ٹھیک ہے میں بڑا معذرت خواہ ہوں کہ بہن وہ کیونکہ that's on اچھا وہ کہہ رہا ہے کہ she's a woman of course and a mother literature میں یاد رکھیں women جو ہے وہ emotional ہوتی ہے مردوں کی مقابلے میں ٹھیک ہے عورتیں مردوں کی مقابلے میں literature میں emotional ہوتی ہیں اور پھر brief mother ٹھیک ہے اب یہاں پر brief mother brief کا مطلب سمجھے گا کہ a person who has suffered a loss by way of death سمجھیں کہ ایک بیوی جس نے اپنے شہر کو کھو دیا اس کو کہیں brief wife اور ماں جس نے اپنی اولاد کو کھو دیا اسے کہیں brief mother اور ایک چائل ایک بچہ جس نے اپنے اپنے والدین کو کھو دیا اسے ہم کہیں brief child تو ایسے شخص جس نے loss پرداشت کیا ہو موت کے ذریعے اسے ہم یہاں پر brief کی بات ہو رہی ہے اس لئے ان کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو کھویا ہے ایڈی کو کھویا ہے ٹھیک تو وہ brief مدر ہے نہ بلکہ آپ دیکھیں بری فائب بھی جیسے ہم نے انٹرڈکشن کیا تھا تو انٹرڈکشن کے وقت ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ جو میسیس میلڈن کا ہسپینڈ ہے جو شور ہے اس کا نام ٹوم میلڈن ہے اور ان کا بیٹا ہے اس کا نام ایڈی میلڈن تو جب ایڈی میلڈن کے انتقال ہوا تو اس کے بعد ٹوم میلڈن جنگ مطلب اس کا جو ٹوم میلڈن جو جنگ میں انتقال کر گیا تھا تو اس کا جو باپ ہے ٹوم میلڈن وہ اپنے بیٹے ایڈی میلڈن کے دکھ کو لے کر اتنا سیریس ہو گیا تھا اس نے اتنا دماغ پر سوار چاہیے ہمیں کمفر دینا چاہیے اپنی بہن کو ٹھیک ہے نا کہتا ہے پروفیسر کوری کے سوچ کے پنداز لگ کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت ایموشنل ہوتی ہے اوپر سے وہ ایک بریپ مدر ہے اور زیادہ ایموشنل ہے اس کے باوجود دوسری طرف وہ ہنے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اپنے ایکسپریمنٹ کے بارے میں بتاؤں وہ خوش ہوگی اس کا موٹ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے dubiously اس کے بعد ہنے کا بیسکلی ٹیلوگ یہاں بریکٹ میں جو لکھ ہے dubiously i don't suppose it would make her feel any worse than she is now sir dubiously کا مطلب ہے doubtfully مطلب ہنے جوابن کہتی ہے i don't suppose it would make her feel any worse that she is now sir ایک انسان ہے نورملی بہت زیادہ اپسیٹ ایکسٹریم اپسیٹ جیسا آپ کہتے تو آپ اس کو کچھ بھی کہہ کے نا مزید اپسیٹ کر سکتے کیونکہ مزید اپسیٹ کرنے کی کوئی کنجائش نہیں تو ہے یہ نہیں کہ وہ آپ کے ایکسپیرمنٹ کے بارے میں سن گئے وہ بہت خوش ہو جائے گی یا بلکل بھی خوش نہیں ہوگی کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کو بھی مددے نظر رکھے گی وہ ایک ملازم ہے ٹھیک اس لئے وہ کہہ رہی ہے کہ ان کو اب سے زیادہ اپسیٹ کر سکتے مطلب سمجھ لیجی اس بات تو ہے نا یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آپ کے ایکسپیرمنٹ کو دیکھ خوش ہوگی بہت زیادہ غمزت ہوگی کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ ایک ملازم اپنی پوزیشن کو دیکھے گی جوابی کاروائی نہیں کر سکتی اچھا کہ ملڈن اون لیڈی اتنی ایکسٹریملی اپسیٹ ہے کہ آپ کچھ بھی کہ ان کو مزید اپسیٹ میری نظر میں نہیں کر سکتے تو آپ کوری کیا کہتا ہے کوری کہتا ہے کوری کہ بیسی کوری ہر کم اپ ہر اینڈ ہر تی وید می سی اینڈ ٹھیک ہے ان کو کہو اوپر آ جائیں اور میرے ساتھ چائے پھئیں پروفیسر کوری میسیز میلڈن کے بڑھ بھائی ہیں یقی بش پن سے ساتھ ہوگی تو میلڈن کا تھوڑا سا کردار جاننے کے بعد میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انیلائز کر سکتے ہیں کہ میلڈن نے جنگوں میں اپنی زندگی اجڑتے ہوئے دیکھئے انہوں نے جنگوں کے ہاتھوں اپنی زندگی اجڑتے ہوئے دیکھئے پس فرل بار شروع ہونے سے پہلے میلڈن کی چھوٹی سی فیملی تھی خوش گوار زندگی گزارتے تھے پس فرل بار نے میلڈن کی اکلوتی ملاد کو بھانجے کی تیسری پرسی پہ یعنی ایک بریف مطر کے سامنے انانونس کرے گا کہ اس نے ایک بہت خطرناک اور کروز بم ایجاد کیا ہے ٹھیک جو کہ مطلب فرس ورل وار میں جو اسلحہ استعمال ہوا تھا اس کے مقابل میں اس کا سکیل آف ڈسٹرکشن بھی بہت زیادہ ہوگا تو وہ انانونس کرے گا یہ ساری بات ان کے سامنے تو اب وہ اس بات سے خوش ہوں گی یا خمز ہوں گی اس بات کا جو ہے آپ تھوڑا سن دازل آئیں کہ وہ یہ کیا بات کر رہا ہے اور ہر براؤر سپر ایکسائیٹی بجائے اس کے کہ وہ خمز انبینشن کی انبینشن تو کی ہے اور انبینشن جو اس کو بتائے گا تو وہ بہت خدرناک بات ہے وہ بات ان سے کر رہا ہے اور بہت خوش ہی بات کر رہا ہے تو بھار ابھی اس کو آگے کنٹیلیو کرتے ہے نا کہتی ہی ویری گوڈ سر شی ٹرنس ٹو ٹھیک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہ میں ان کو پک کرنے نہیں گیا کہ آئیس آبیٹ یہاں بریگ آئیس آبیٹ بریگ آئیس آبیٹ کا مطلب یہاں پہ ہے میک سمون فیل بیٹر یعنی وہ ان کی ایموشنل اسٹیٹ کو جو ان کی جو چاہت ہے اس کو تھوڑا کم کر دے گا کہ معذرت کر لی اور یہاں آتے آتے وہ کافی حد تک کام ہو جائیں یعنی میسیس میڈلن پہلی اپنے اکلوتے بیٹے کی موت کا غم لی ہوئی ہے وہ پہلی پریشان ہے اس کے بعد سے انہیں وعدہ اور زیادہ اپسائٹ ہوگی تو اس لئے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سا پہلے معذرت کر لی یہاں تک آتے آتے وہ کام ڈاؤن ہو جائیں کچھ حد تک اچھا پھر انہیں میسیس اگر اپنے اپنی گا اگر کہ میں کتنی عظیم انوینشن میں نے کی ہے اور میں کتنا اہم کام تھا میرا آج کا تو ہے نا پارل اس بات میں اور پھر وہاں پہنچ کر رکھتی ہے، ٹن کرتی ہے، کوری کی طرف اور کہتی ہے سر، ہر نرس آر نوٹ آل رائٹ، یو سی شی کانٹ فور گیٹ سر کہ وہ بہت زیادہ، کو کون؟ مطلب میسیس بینٹن بہت زیادہ اپسیٹ ہے نرس کا مطلب ہے ان کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں، ہر نرس آر، یہاں پر لکھا ہے ہر نرس آر نوٹ رائٹ، یعنی ان کا جو دماغ ہے وہ ٹھکانے نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کا دماغ آج صحیح جگہ پہ نہیں ہے، تو یہ وہ جیسے انگلیش میں کہتے ہیں تو میرے دماغ پہ سوار ہو رہا ہے، تو بیسی کے لیے یہاں پہ ملکل وہی چیز ہے کہ ان کا جو دماغ ہے وہ ٹھکانے نہیں ہیں، وہ اپنے ہوشوں میں نہیں ہیں پھر وہی باتیں، بات کہ کیا ہینا کو یہ تمام جو باتیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں کیا یہ سب اس کو بتایا ہے کہ بھئی یہ ساری جو سٹوری چلتی آ رہی ہیں یہ سب انہوں نے ہینا نے اس کو بتایا ہے، بلکل نہیں، ظاہر ہے کوئی ملازموں سے اس طرح کی ایموشنل اٹیشمنٹ سینٹیمنٹ نہیں رکھتا تو ہینا بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ وو میں ہی اس ایپل تو جج آل دیس تھینگس بائی لکنگ ایٹ میسیس میلڈن ان کی بوڈی لینگوش کو دیکھ کے ہینا سمجھ گئی ہے، پرک گئی ہے کہ میسیس میلڈن اس وقت کیا فیل کر رہی ہے تو جو بریکٹ میں لکھا ہے، پیرا گرافز کو طرح پڑھتے ہیں لکھا ہے، بٹ دا پروفیسر اس بیک ایٹ اس ٹیبل انٹیلی رگارڈنگ ہیس ایکسپریمنٹ ان ایکسے فور اگرد، ہی ڈس نوٹ ریپلائے بٹ دا پروفیسر اس بیک ایٹ اس ٹیبل مطلب بروفیسر واپس سے اپنی ٹیبل پر چلی جاتا ہے پہلے آیا ہوگا ٹیبل سے اب واپس ٹیبل پر چلی جاتا ہے انٹیلی رگارڈنگ اس ایکسپریمنٹ انٹیلی رگارڈنگ کا مطلب دیکھنا تو انٹیلی رگارڈنگ اس ایکسپریمنٹ مطلب بہت سے اپنے ایکسپریمنٹ کو دیکھتا ہے ان ایکسیپ فور اگرنڈ، ہی ڈس نوٹ ریپلائے گرنڈ کا مطلب ہے اگرنڈ لائی اکثر ہم کرتے ہیں، باتچیت کرتے ہیں تو ہاں جب ہمیں کہنا ہوتا ہے تو ہم اس طرح ایکسپریس کرتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے پروفیسر کوری نے اس کو کوئی ریپلائے نہیں کیا ایکسپریمنٹ بس خالی کہتی ہے ہم یعنی جب ہینا نے کہا ہوگا کہ سر ہر نرس آر نوٹ ایٹ آل رائیڈ یو سی شی کانٹ فور گیٹ سر یا شی ریالی زین ہپی تو اس کے بعد اس نے کہا ہم تو بھارا ہینا گوز آؤ ہینا گوز آؤ پروفیسر میکس سم کلکولیشنز آن پیپر پروفیسر کوری کچھ کلکولیشنز کرتا ہے پیپر پر اور اپنی کرسی پر واپس بیٹھتا ہے رگارڈنگ دیم ویڈ ڈیلائیڈ دیکھنا دیم ویڈ ڈیلائیڈ یعنی جو کلکولیشنز کی ہیں اس نے پیپر پر ان کو دیکھتا ہے ویڈ ڈیلائیڈ خوشی سے بہت زیادہ خوشی سے کانفیڈنس کے ساتھ بڑی خوشی کے انداز میں اس کو زیادہ بریک کر کے پڑھتا ہے اس مینیفیسٹیشنز آف جوائے کا مطلب ہے یعنی وہ بہت زیادہ خوشی کے عالم میں ہے اور تصوراتی دنیا میں ہے اس نے جو انوینٹ کیا ہے اس کے بارے میں وہ بہت کچھ سوچ رہا ہے اپنے کے اس انوینشن کے ذریعے میں اپنا بہت زیادہ نام مقبولیت پیسہ شہرت دولت یہ ساری چیزیں کماؤں گا اپنا آپ کو بہت بڑا سینٹس پروف کروں گا یہ ساری چیزیں وہ سوچ رہا ہے تصوراتی دنیا میں خیالاتی دنیا میں گم ہیں اور انٹرپٹیٹ بائی دی انٹرنس آفیس سسٹر اس کے جو سسٹر کی جب انٹری ہوتی ہے تو وہ انٹرپشن اس میں آ جاتی ہے وہ جو خیالاتی تصوراتی دنیا میں گم ہیں اپنی نام اپنی مقبودیت اپنا مقام کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ تھوڑی دیر کے لی انٹرپٹ ہو جاتی ہے جیسے کہ پروفیسر کوری کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں کی درمیان عمر بتا دی ہے ہمیں نہیں پتا لیکن یہاں پر میسس میلن کی ایکزیکش بتا دی ٹھیک ہے وہ بلیک کلر کے کپڑے پہنی ہیں پارٹلی مطلب کچھ حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ حد تک اس لیے ہیں کہ وہ ہم سے اچھا یاد رکھیں کہ یہاں پر یورپین اور امریکن سوسائٹی میں جو بلیک کلر ہے وہ انڈیکیٹس کرتا ہے بیسیکلی نشاندی کرتا ہے غم کو ٹھیک ہے غم کے اظہار کرنے کیلئے غم کا اظہار کرنے کیلئے بلیک کپڑے پہنے جاتے ہیں کسی کی موت کے غم کا اظہار ہو یا کوئی غم کا اظہار ہو یا کوئی لاؤس ہو تو غم کے اظہار کو ایکسپریس کرنے کا غم کے اظہار کو بتانے کا جو ایک مطلب یہاں پر جو ایک طریقہ کار ہے یورپین اور امریکن سوسائٹی میں وہ کالا رنگ ہے سیکھیں بلیک اس ورن ایڈر ڈیتھ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی بھی لاؤس ہو تو شی اس ڈیسنی بلیک کچھ حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویڈو ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹوم میلڈن جو کہ ایڈی میلڈن کا باپ تھا جنگ میں جو ہے وہ جب اس کا بیٹا جو کہ انیس سال انیس پرس کا تھا جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے اس ستمے کی وجہ سے اس ستمے کی وجہ سے اس ستمے تنا گہرا تھا کہ وہ بھی دنیا سے چلا گیا تو ویڈو یعنی کچھ حد تک اس وجہ سے مطلب اور کافی حد تک کافی زیادہ حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی اپنے بیٹے کی ڈیتھ کی وجہ سے یہ بلیک ڈریس پہنا وہ بڑی نازک سے خاتون لگتی ہیں بڑی حساس رکھتی ہیں اوسابی طور پر اس سے کہہ لیں کمزور لگتی ہیں اموشنل لگتی ہیں اپنی یادوں سے زخم کھائی بیٹھی ہیں اپنی یادوں سے زخم کھائی بیٹھی ہیں بلیکن یادوں سے اپنے بیٹے کی یادوں سے اپنے بیٹے کو انہوں نے کھویا ہے شور کو کھویا ہے ٹھیک ہے ہی ایس نو سن اور ہز بین تو اب اپنی یادوں سے زخم کھائی گیٹھی ہیں یعنی مجھے یادیں ہیں وہ ان کو تکلیف پہنچا رہی ہیں بلیک ہر نرویس سنسیبیٹیز گیو ہر ایسٹریند اون اکیجن اب یہاں پر اس جملے کو سمجھنے کیلئے آپ ذرا سہی میجن کریں کہ دیکھیں میسیس میللین جو ہے وہ ایک تو بہت زیادہ ایموشنل خاتون ہے ٹھیک ہے اور زخم کھائی بیٹھی ہیں دکھ میں تکلیف میں پرشانی میں سطبے میں ایک بہت بڑا لوس ہوا ہے ان کی زندگی میں اپنے بیٹے کو کھونے کا شور کو کھونے کا تو ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان جو کہ اور لیڈی اور صاف اس کے کمزور ہوں ایموشنلی اتنا سٹرونگ نہ ہو بہت زیادہ ایموشنل ہو صحیح ہے بہت زیادہ سینسیٹیف ہو اور اس کے اوپر اتنا اتنا بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو یقین اس کے لیے یہاں پر اس کا جو ایموشنل ہونا ہے اس کا اس کا جو بہت زیادہ جو سینسیٹیف ہونا ہے اس کو مدد نہیں دیتا ٹھیک ہے یعنی اگر جو میسیس میلڈر ہے وہ یہاں پر بہت زیادہ جسے بولتے ہیں کہ ایموشنلی سٹرونگ ہوتی موو آن کرنے والوں میں سو ہوتی کہ ٹھیک ہے ہو گیا ہو گیا تو کافی حد تک ان کو یہ جیز مدد دیتی لیکن یہاں پر ایک تو وہ آلیڈی ایموشنل ہے اور دوسرے کہ انہوں نے اتنا غم سہا ہے تو اس وجہ سے ان کا ایموشنلی طور پر یعنی ان کا اوسابی طور پر جو کمزون ہونا ہے یا جسے کہتے ہیں ان کا بہت زیادہ ایموشنل ہونا ہے یہاں پر یا سینسٹیف ہولنا ہے یہاں پر ساتھ نہیں دے رہا ٹھیک ہے یہاں پر ان کا ساتھ نہیں دے رہا مطلب اس چیز کی تعریف نہیں کی جا سکتی یہاں پر اس لحاظ سے کہ وہ بہت زیادہ ایموشنل ہیں تو ایموشنل ہونا ہے یہاں پر ان کے لیے نقصان کا پائز بن رہا ہے جو ان کی جو بہت زیادہ ایموشنل سنسیبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ جو ایموشنلز ہو رہی ہیں تو یہ ان کا جو ایموشنل ہونے کا ان کا جو سنسیٹیف ہونے کا یہ ایک جو عمل ہے جو کا جو ایک کالٹی ہے یہ بیسیکلی یہاں پر ان کے لیے مشکل بن گئے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ نہیں وہ ایموشنل ہے تو مطلب یہ ان کے لیے مصیبت بن گئی تو بیسیکلی یہ کہاں جا رہا ہے she is not a fretful fretful بولتے ہیں a person who has a habit of complaining وہ ایک ایسی عورت نہیں ہے جن کو شکایت کرنے کی عادت ہو complaining woman نہیں ہے who behaves as if she were the only person in the world who had suffered a briefment کیا لکھا ہے بھئی she is not a fretful complaining woman who behaves as if she were the only person in the world who had suffered a briefment نہ وہ complaining woman ہے نہ وہ ایسے خاتون جو کوئی شکوے شکایت کرتے پھر ہیں who behaves اور نہ وہ اس بات کی قائل ہیں اور نہ وہ یہ مانتی ہیں کہ وہ دنیا میں صرف وہی ایک ہی واحد خاتون ہے کہ جنہوں نے کہ briefments آئے briefments بتا دیے کہ briefments وہ ہوتا ہے موت کے ذریعے کوئی loss ہے نا چھیک ہے جس طرح میں نے بودھا brief mother وہ mother جس نے اپنی اولاد کو اولاد اولاد کا صدمہ برداشت کیا ہو موت کے ذریعے اور brief wife وہ wife جس نے شوہر کھو دیا ہو چھیک ہے تو یہاں پر loss برداشت کی ہے انہوں نے یہاں پر وہ brief wife بھی ہیں اور brief mother بھی ہیں تو انہوں نے جو briefment صحیح ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نے جو میں جو briefment میں نے برداشت کی ہے یعنی میں نے جو اپنے بیٹے کا اور اپنے شوہر کو کھونے کا جو غم پرداشت کی ہے یہ میں ہی دنیا پر واحد عورت نہیں ہوں گی بہت ساری عورتیں ہوں گی جنہوں نے اپنے بیٹے کا اپنے شوہر کو کھونے کا غم پرداشت کیا ہوگا وہ کر رہی ہوں گی وہ یہ بھی نہ وہ complaining ہو میں نے اور نہ وہ اس بات کی قائل ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف فیرز میں مطلب اپنا نام لکھوائیں کہ جناب میں سب سے جو سٹرونگ مومن ہوں میں نے یہ سب سہا ہے میں نے سب پرداشت کیا ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہی وہ یہ بھی نہیں وہ یہ بھی نہیں کہہ رہی نہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں complaining مومن ہوں اور نہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے دنیا میں میں ایک واحد خاتون ہوں کہ جس نے یہ سب سہا ہے یہ بریفمنٹ سہا ہے یہ موت کے ذریعے جو نقصان ہے یہ سہا ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ رہی ہے and when in the course of the play she speaks of her loss she does so with grace and beautiful lign اور اس play کے اندر آگے چل کر she speaks of کا مطلب ہے یہاں ذکر کرنا جب وہ ذکر کرتی ہے اپنے loss کے بارے میں کون سے loss کے بارے میں جو انہوں نے کھویا ہے اپنے بیٹے کو اور اپنے شور کو she does so with grace and beautiful dignity وہ گریب ہوتا ہے بڑی نفاست کے ساتھ بڑی نذاکت بڑی نفاست کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ and beautiful dignity بڑی زرف تیل کریکٹر تو آگے چل کر جب وہ ذکر کریں گی اپنے اس loss کے بارے میں تو وہ بڑی نفاست کے ساتھ بڑی نفیس انداز میں بڑی دیگنیٹی کے ساتھ بڑی وقار کے ساتھ تو بیسیکلی ایک تو وہ وومن ہے جو کہ emotionally weak ہیں اور ثابت اور پر کمزور ہیں sensitive looking وومن ہیں اس کے باوجود نہ تو وہ complaining ہے ٹھیک ہے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میں واحد عورت ہوں دنیا میں جو بیوہ ہوئی ہوں صحیح ہے اور اس کے باوجود وہ جب آگے چل کر ذکر کریں گی اپنے loss کے بارے میں بیٹے کی موت کے بارے میں یا اپنے شوہر کے موت کے بارے میں تو وہ بڑے ہی دفاست کے ساتھ صوتی کے ساتھ صفائی کے ساتھ اور آلہ صرفی کے ساتھ کریں گی ٹھیک ہے تو یہ ان کا introductory analysis تھا basically missis میلنگ کا اور آگے چل کر ہم اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ part 2 میں ان کے بارے میں مزید اور پڑھیں گے ان کے مزید character analysis ہم کریں گے